اسلام ناظرین عوام کی آواز پروگرم ہاری آواز کے ساتھ میں ہوں شاشرہ پانانہ پیپرز کے منصر آمانے کے پانس سال بعد پانڈورا پیپرز نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے پانڈورا پیپرز کو پارلامہ سے بڑا سکینڈل کہا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پانڈورا پیپرز میں پانانہ پیپرز میں چار سو چوارس پاکستانیوں کے نام شامل تھے جن کی آفشور کمپنیز تھی مگر پانڈورا پیپرز میں سات سو سے زائد پاک پانڈورا پیپرز میں پانڈورا پیپرز میں نظر ڈالے جائے کچھ آئی سی آئی جی میں تقریباً 117 مبالک کے دیر سو میڈیا اداروں نے دنیا بھر کے کچھ 600 صحافیت ہے جنہوں نے دو سال کی مہدت میں یہ ریپورٹ بنائی جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے سیاست دان جنید کی آفشور کمپنیز ڈکلیر دیں یا چھپی میں تھی ان سب کی ہسٹری انہوں نے اکھٹا کی پاکستان میں نظر ڈالے جائے تو کافی حیران کو نتائج سامنے آئے جس میں پرائم نیسٹر ایمان خان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ پرائم نیسٹر ایمان خان صاحب نے ایک نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا مگر ان کے انر سرکل کے جو لوگ ہیں ان میں کافی لوگ کرپ نظر آئے ہیں نظر ڈالے جائے ہسٹری میں تو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے تقریباً چار آفشور کمپنیز ہیں علیم خان صاحب کی ایک آفشور کمپنی وفاقی وزیف وونسلال کی دو کمپنیز سابق وزیر خزانہ شوکت دار کے بیٹے علی دار کی دو پروپرٹیز سینٹر فیصل وارڈا کی ایک پروپرٹیز سین خوشور و بختیار ان کی فیملی کی پروپرٹیز پرائم نیسٹر ایمان خان صاحب کے جو موانے خوشور سے ان کے بیٹے وقال محصود کی ایک پروپرٹی اور سین شرجی انام میمن کی پروپرٹیز سامنے آئیں ایک کافی حلچل چل لیے ملک میں سیاسی حلچل کا اسی تمام حالاتے بات کریں گے آج ہماری صاحب پروگرام میں پی ٹی آئی سے مولا بکس سمرو صاحب سینئر ایلیسٹر علی طاہر ارائن اور پاکستان پیپرٹیز پارٹیز سین نادر گابول صاحب موجود ہے تینکیو فور جوائننگ ایبریون سر مولا بکس سمرو صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کچھ حکومت کو خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کہ آپ کے کافی آپ کہتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے جب آپ نے پڑھا بھی ہوگی پروپرٹیز اس میں کہا تھا پرائیمنیسٹر ایمان خان صاحب نے کوئی نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا مگر اس میں کوئی نظر نہیں ہے ان کی کافی انر سرکل کے لوگ کرپشن میں نظر ہیں دیکھیں یہ تو ابھی واضحات آگے جا کے ہوگی اس چیز پر کہ کرپشن تھی کہ کیا تھا اور پیسہ کس طرح گیا فیلال وقت یہ ہے کہ وزیران صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کیونکہ الحمدللہ سے وہ تو صادقین امین پروف ہو گئے ہیں ان کے خلاف تو کچھ نہیں نکلا تو گورنمنٹ میں جن لوگ کے خلاف نکلا ہے پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ ملویس ہیں ان کے خلاف چل رہی ہیں انکوائری ہوں گی اور اگر وہ ملویس ہوئے تو یہ تو پی ٹی آئی کی ذیمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذیمہ داری ہے ان سے ہم ڈس ایسی ایشن کا بلکل احران کریں گے اور پوری کوشش ہوگی ان سے مدارت سے بھی اٹھایا جان کو نادر قبول صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ پیویس پارٹی کے شرجین انام میمن صاحب کا بھی اس پر نام آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن ان کا نام تو پہلے سے آئے ہوئے ان ایسی انویرسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور جب کبھی بھی ان کے پر کنیٹ ہو جائیں گے تو اس کے پر بہتر کومنٹ کر سکتے ہیں اس وقت تو انویرسٹیگیشن فیز میں اسی طرح سے خوششی ایچارہ صاحب کا بھی انویرسٹیگیشن ہے مگر ان کو جیل میں ڈالا رہا ہے ان کی کورٹ میں پیشیاں بھی ہو رہی ہے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اگر آپ خسرو بختیار کو دیکھ لیں مولیس الائی کو دیکھ لیں دیگر اور مزرائیں پاکی کابینہ میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے انویرسٹیگیشن پہ پہلے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی گردار کشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے مگر پیٹی آئی کے لیے دورہ میں آ رہے ہیں یہی عمران خان صاحب سے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کا وزیر کا یا سرکاری عالی عددتار کا نام اگر آتا ہے کسی بھی سکینڈل میں تو اس کو فوراں استیفہ دینا چاہیے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اس وقت عمران خان صاحب سے کہ سب سے پہلے تو جس میں ان کا نام آیا ہے انکلوڈنگ فیصل واؤڈا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ فیصل واؤڈا کے اندر کونسا وہ جیسے جادوگر جان توتے میں ہوتا ہے تو فیصل واؤڈا کے اندر کونسا توتا ہے جس کے اندر جان چپا کے بیٹھا ہے فیصل واؤڈا کہ پہلے اس کو وزارت دی تھی ووٹر ریسورس کی اس کے بعد جب اس کی ڈوال نیشنلیٹی کا پورا ایک کونٹرورسی سامنے آیا اور پتا چل گیا کہ انہوں نے جود بولا ہے لیکشن کمیشن کے اور پاکستان کے عوام سے پھر اس کو اتنا نواز آ گیا کہ اس کو پھر وہ سیٹ خالی کر کے قربان کر کے وہ سیٹ اور وہ سیٹ ہاری پھر انہوں نے اور پھر بھی اس کو سینیٹر بنایا گیا تو عمران خان صاحب نے جو اپنے لیے ایک مورل ہائی گراؤنڈ سیٹ کیا ہے تو اس پہ پولت طرح سے ان کو اترنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ٹی وی پہ آکے یا کنٹینر پہ کھڑھوکے بیان بازی کریں اور جب ایکشن کا وقت آئے تو پھر ایکشن نہیں دکھان سکیں تو اس وقت صرف یہی میری گزارش ہے پیٹی آئے کی تمام عددہ داران سے اور عمران خان صاحب خود سے کہ بین ان کا نام آیا ہے ان کو پہلے صیفہ دلائے پھر انویسٹیکشن کی جائے بیرسٹرلی تیرہمزہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آپ نے سورے سکنڈل کو کیسے دے گا اچھا دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں شام سے جاں پر جس بھی فورم پر بات کر رہا ہوں میری کوشش ہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہمیں دیجلے ہوتے ہیں وہ لے پرسنز ہوتے ہیں زیادہ تر سیاستدانوں کو بھی چونکہ آف شور وغیرہ کی سمجھ نہیں ہیں تو تھوڑا زیادہ اس کو سمجھنے کی یہ چیز آئی کیا ہے سب سے پہلے میں لے مینٹ ٹرمز میں آپ کو بتاؤں نرزری جس کو کہتے ہیں سکیم میں میں آپ کو بتاؤں اب وہا کیا ہے آپ اس طرح سمجھ دیجئے کہ ایک تینا سال کا بچہ ہے اور پتہ یہ لگا ہے کہ اس نے کوئی سگرٹ کیوٹی ایک کسی گھر کے جگہ پر رکھی ہوتی اب اس کیوٹی کے اندر سے گول لیف کا پیکٹ نکلتا ہے یا اس کے اندر سے اس کے اکنومک کے نوٹس نکلتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے مگر اتنی قلب بلٹی ضرور ہے کہ چھوٹی ہوئی چیز پکری کے لیے آف شور ہوتا کیا ہے شاہد شہراز یہ ذرا آپ سمجھیں آف شور آپ کس لیے بناتے ہیں آپ بناتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے یا تو ایک سکرینل پیسہ چھپانا ہوتا ہے بے شک وہ لانڈرڈ منی ہو کرپشن کے پروسیڈز ہو کسی ایک سٹورشن رنگ کے ہو مرڈر کے ہو سیکنڈلی آپ نے ٹیکس ایویڈ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ آف شور بناتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر آف شور بنانے میں کوئی لیگل یا موڑل کرپیلٹی نہیں آتی مثال کے طور پر میں نے پیسے کمائے پیسے کمانے کے بعد میں نے ان کو FPR میں ٹیکس بھی دیا میں نے ڈیکلیئر بھی کی ہے میں نے فون بیچ کے وقالت کر کے ایکاونٹنسی کر کے جہاں سے بھی پیسے کمائے اپنا ٹیکس دیا اور اس کے بعد میں آف شور اکاونٹ میں لے گیا تو اس میں کوئی ہج کچارٹ نہیں ہے اور نہ اس کے اندر کوئی تابندی ہے مگر مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آف شور آپ بناتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ میں کوئی چیز چھپا نہیں ہوتی ہے کچھ انسٹیٹوشنز کا آپ کو پتا ہے اب نیپ بھی ان کے اوپر انڈیسٹیگیٹ نہیں کر سکتا لگن اس کچھ انسٹیٹوشنز کے کچھ لوگ ایسے اور ہائے رینکنگ اوفیشنز ایسے نکلے ہیں جنہوں نے آف شور کے ذریعے لندن میں فلیٹس خریدے اب بات بری سیمپل ہے میرا یو بیل میں اکاونٹ ہو سکتا ہے ایم سی بی میں ہو سکتا ہے میرا ایو بیل میں اکاونٹ ہو سکتا ہے بڑا ایزی ہے کہ میں وہ بینکنگ چینل سے پیمنٹ کر دوں وہ ایسچینج ریٹ کے مطابق پیسے کاٹ کے اور میں فلیٹ خرید دوں گا آخر یہ کیا بجا ہے کہ میں پہلے جا کے ایک آف شور کمپنی بناتا ہوں اور پھر ملینز آف روپیز کا اس سے فلیٹ خریدتا ہوں ملینز آف پاؤنڈز کا میں اس سے فلیٹ خریدتا ہوں تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونا بڑا لازمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی بھی آف شور کمپنی ہیں آدھی کلپابیلیٹی تو اس کے اوپر ساتھ ہی آ جاتی ہے اس کو پھر میں سمجھاتا ہوں بلکل سمپل اگزیپ پر دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ایک تیرہ سال کا بچہ ہے اور اس کی جیب سے گوللیو کا پیکٹ نکل آئی یہ پوچھنا آپ باقی ہے کہ بیٹا یہ پیکٹ آپ کی جیب سے کیوں نکل آئی یہ آپ کے دوست کا ہے یا یہ آپ کے چچو نے آپ کو دیا تھا یا آپ نے کہا سرک پر پراہا ہے کسی آدمی کا ہوگا تو میں اس کو اٹھا کے دے دوں گا بٹ گوللیو کا پیکٹ تو نکل آئے اور اس کے اوپر آگے میں سمجھتا ہوں کہ تھپر بھی پڑھنے چاہیے اور لگل ٹرمز میں امپریزنمنٹ بھی ہونی چاہیے یہ ہمارا بڑا ہے جریب ملک ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوورٹی لائن اور خاص طور پر جو تبدیلی سرکار ہے اس کے بعد تو پوورٹی لائن اور انفلیشن نس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جیسے آج تک اس ملک کی تاریخ میں نہیں بڑے کرزے اس طرح آپ نے ٹرلینز آف ڈالرز کے آپ نے کرزے لیے ہیں مگر ایک دی سیم ٹائم آپ کے جو انسٹیٹیوشنز کے جو ہائی لینکنگ آفیشلز ہیں آپ کے جو سیاستدان ہیں اور کسی ایک پارٹی میں نہیں ساری پارٹیوں کے اندر ان کے ملینز آف ڈالرز کے ایسٹس باہر نکل آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بڑا ایک اس وقت سوچنے کا مقام بھی ہے اور نمبر ٹو میں آخری بات میں کرلوں نمبر ٹو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ اماندار ہو جس کی آف شور نہ ہو جس نے کرپشن نہ کی ہو اسے تکلیف ہو اور وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے پوچھے یعنی نون لیگ والے نواز شریف سے پوچھیں بھائی کس لیے آف شور تھی پیپلز پارٹی والے شردیل میں میں سے پوچھیں کیوں لے کے گئے تم چھپا کے پیسہ بائے پی ٹی آئے والے جو ہیں وہ شوقت ترین سے پوچھیں کیوں تھی بجائے اس کے وہ ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہیں یعنی ایک اماندار آدمی کسی کی بھائی مانی بچانے کے لیے دوسری پارٹی کو اٹیک کر رہا ہے ہونا یہ چیز تھا کہ اماندار بھائی مانوں کو اٹیک کر رہے ہیں ملوک سمرو صاحب جیسے یہ ریپورٹ جب آ رہے تھے اس سے کچھ ایک دو دن پہلے ایک عجیب بیانات سامنے آئے کہ وہ اس ایڈویس کا ایشو آ رہا تھا کہ کوئی اور رہتے ہیں تو کیا پاکستان کی جو کامینا ہے پی ٹی آئی کی ان کو کوئی خطرہ تھا کہ پرائمیر سے عمران خان صاحب کا نام نہ آجائے اس میں اس لیے جو بیانات سامنے آئے اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ بیک اپ تیاری کر رہی تھی دیفنس کی دیکھیں اس ٹائم ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک سب کو پتا چل رہا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ ریکنائز ہوتے جا رہے ہیں جس طرح مسلم دنیا کے دیو آواز اٹھا رہے ہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں فلسین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے کی ایک بات ہے تو کیونکہ یہ چیز انٹرنیشنلی آ رہی تھی تو لوگ وہ تھا کہ کہ یہ نہ ہو کہ ان کے خلاب ایک ڈیفیمیشن کے کیمپین کے طور پر انظام لگا کے کوئی پاکستانی گورنمنٹ کے خلاب اٹھا رہے ہیں جو یہ ریپورٹ ہے وہ الزام ہے کہ الزام یہ نا کہنے کا مطلب کہ اس ٹائم کیونکہ ایک خان صاحب ہے جو اگوان اسان کا پورا کیس لڑنے دنیا میں پھر سے سمجھا دو کشمیر کا کیس لڑنے انٹرنیشنلی کافی لوگ کے لیے وہ تھریڈ بھی بن چکے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ چاہتے کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو لا دیا جائے پر بات یہ کہ اس ٹائم وزیراعظم طرح عبران خان صاحب ہے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے اس کے طور پر کسی حد تک یہ بات سننے مہاری تھی کہ ان کو ہٹانے کے لیے کہ ان کا نام نہ دیا جائے جو کہ الحمدلہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ وہاں سے بھی کلیر ہو گئے سادق اور امین ہے ان کا کئی کسی کیس میں نام نہیں آیا وہاں اور اسی طرح یہ جو گورنمنٹ میں لوگ آئے ان کا میں بتاتا چلوں اگر ان کے خلاف انکوائری کی ریپورٹ آگاتی وہ بچنے نہیں والے ان کو ہٹایا جائے گا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو سر نادر قبول صاحب اس پورے حالات پر اپوزیشن کا کیا ردیعمل ہوگا کس چیز کیا ردیعمل کہ اب جو پندورا پیپرز کا پورا جو کیس سامنے آگیا ہے تو اس پر اپوزیشن کے بھکمت عملی کیا ہوگی جو اپنے پی ڈی ایم بنائی تھی ہو تو ٹوڑ گئی تو اب کیا متحدہ اپوزیشن مند کے نظر آئیں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بالکل ہم اسیمبلی میں آپ دیکھیں انشاءاللہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ امران خان صاحب نے ایک جو ستینڈرٹ شیک کیا تھا کہ بے شک بندے کے پر الزام ہو تو پھر وہ سے پہلے کہ وہ ثابت ہو اس کے پر الزام اس سے پہلے ہی اس کو اسٹیفہ دینا چاہیے تو وہی جو ستینڈرٹ ہے پھر وہ اپنے شوکترین سے سٹارٹ کرے جو آج ان کا فائنس منسٹر ہے اور لوگوں کو تو اب یہی شاک ہے کہ اب اسی فائنس منسٹر کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اور بھی جو عالی عددار ہے وہ شاید فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آفشور اکاؤنٹ جو بیرستر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بکل صحیح فرمایا آفشور اکاؤنٹ خضاتے خود اللیگل ایکٹیویٹی نہیں ہے مگر پاکستان کے لوگ کے مطابق اگر آپ کا آفشور اکاؤنٹ ہے اور آپ اس کو ڈیکلیئر نہیں کرتے ایف بی آر اور دیگر جو یہاں پر ہمارے انسٹریشنز ہیں فائنانشل وچڈاگز ہیں نہیں آپ بتاتے تو پھر اس پر ٹیکسیشن نہیں ہوتی اور پھر آپ کالا دن بھی اپنا شپا سکتے ہیں ٹیکسیز بھی بچا سکتے ہیں تو شاکترین صاحب کو لانے کا شاید یہ ہی مک سکتا اور ابھی سننے میں تو مجھے یہ ہی آرہا ہے کہ شاکترین صاحب کو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سینیٹر بنائے اس کو تو شاید اپنے ایک سینیٹر کی قربانی دیں گے جس طرح فیصل باورڈا کے لیے اپنی ایم این اے کیشک کی انہوں نے قربانی دی تو اب شاید شاکترین کے لیے ایک سینیٹر کی قربانی دیں گے کیونکہ اب وہ شاکترین میں ان کا بطو تکی جان آ جائے گی تو اپوزیشن بھرپور اس کی اخلاف آواز بھی اٹھائے گی اسیمبلی میں بھی اسیمبلی کے باہر بھی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مل جل کے حکمت احملی بنائیں گے اس کے پر علی سر ہیم آپ کے دعواز آنا چاہوں گا یہ ہوتا کیوں ہے جیسے جو جو نام سامنے آئے پنڈورا پیپرس کے سیافی سافی اس پر پوری تحقیقات کرے سافی اس پر آواز لگائے جو جو نام آپ کے سامنے آئے جس میں شوکر ترین صاحب کا نام ہے شرجیر میمینام ایمن صاحب کا نام ہے مونسلائی صاحب کا نام ہے فیصل وارڈا صاحب کا نام ہے یہ پوری صورتیار ایک صافی انویسٹیگیشن کری پوری دنیا کے صافیوں نے ہمارے باس پورے ایک انکانوٹریبیلیٹی کے ادارے موجود ہیں نیب ہو گیا ایف بی آر ہو گیا مگر ان پورے حالات میں جو ہمیں کسی کا رول لازم نہیں آتا وہ سب ازاد گھوم رہے ہوتے ہیں اگر صافی اس پہ آواز اٹھا ہے تو ان کے فیور میں ریپورٹ آئے تو صافی اس ان کے فیور میں ہو جاتے ہیں وہ ریپورٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اگر وہ اگینسٹ آجائے تو لفافہ صافی یا ہمارے اگینسٹ ہمیں اٹھانے کی تیاریہ ہو جاتی ہیں تو سر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ آپ کی صاف فیصد صحیح بات ہے ہماری ایک پولٹیکل ہپاکریسی جو ہے بہت زیادہ ہے مولا بک سنگو صاحب میرے بھائی ہیں لیکن اپی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہو سکتا ہے خان صاحب کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہو تو مجھے یاد ہے جب نواز شریف کا نام آیا اپناہ پیپرز میں تو وہ کہتے تھے نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل قوت ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اور اس وقت جو ہے وہ آج نواز شریف ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اور پی نولی یہ کہہ رہی ہے کہ ستیفہ دیں اچھا جب اپنا نام آیا تھا تو ستیفہ دیں کو ریڈی نہیں تھے تو یہ ایک پولٹیکل ہیپوکریسی حمالی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر بڑا سیپنگ کر گئی ہیں ہم ہمیشہ اپنے بندے کو بچاتے ہیں اور اکاونٹابلیٹی پروسس جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں شراز کو اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ اگلے کو چھپ کر آیا جائے یا اس کو راستے سے ہٹایا جائے اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جو سٹیٹ منسٹر تھے اس وقت تو نئے نئے آئے تھے وہ آج کل ٹائم سکوئر میں گھوم بھی رہے تھے وہ بتا رہے تھے امریکہ کتنا غریب مولک ہے اور امران خان نے پاکستان کو دیکھے نہ کیا بنا دیا ہے وہ ہوملیس پرسن دکھا رہے تھے تو وہ وزیر صاحب قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ میرے پاس رانہ سناولہ کی ویڈیو ہے فوٹیج مجود ہے باگ میں وہ جو ہے دیتے لے ایکسپلینیشن کے ویڈیو میں اور فوٹیج میں فرق کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پولٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ کسی ایک پارٹی کے دور میں نہیں ہوا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا یہ نون لیگ کے دور میں بھی ہوا اور یہ پی ٹی آئے کے دور میں بھی ہوا دیکھیں سب سے بڑا ٹیسٹ خان صاحب کے لیے آیا جب نواز شریف نے کہا کہ مجھے باہر جانے نہیں اس ٹیسٹ میں میں سمجھتا ہوں خان صاحب فیل ہو گئے آج وہ خود بھی بلکے مانتے ہیں کہ یہ شاید میری سب سے بڑی ہوتی تھی دوسرا ٹیسٹ ان کے اوپر آیا جب شگر سکیم سامنے آیا میں سمجھتا ہوں اس میں بھی وہ فیل ہو گئے کیونکہ سب سے مہنگی چینی اس سال پی ٹی آئی میں اپورٹ کی ہے یہ تیسرا ٹیسٹ ہے خان صاحب کے سامنے اگر تو واقعی انہوں نے ساروں کو اکاؤنٹیبل کیا تو شاہ شراز میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہوں گا کہ واقعی خدا کی قسم اس جیسا لیڈر آسل پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ آج وہ جو لونز والے پروگرام میں پرائم میسٹر بیٹھے دیتے وہ کامیاب جوان کے بعد کامیاب اور بھی کوئی پروگرام آیا ہے اس میں شوکترین ٹائشہ ہی لگا کے تقریر کر رہا تھا تو کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ شوکترین آج تم نہ ہو دو تین تین بات ذرا معاملہ ٹھل جائے پھر آجانا پھر دیکھیں گے نظر یہ آتا ہے کہ پپا جو انز کا سکینڈل آیا تو انہوں نے ستیفہ ہی لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں آپ پہ نہ انکوائی ہوگی نہ انگیسٹیگیشن ہوگی آپ اسی طرح کنٹیلیو کریں گے تو بار بار خان صاحب کے پاس یہ موقع آ رہا ہے کہ وہ پروف کریں کہ میں نواز شریف سے ڈیفرنٹ ہوں میں عاصف زرداری سے ڈیفرنٹ ہوں لیکن وہ کر نہیں پا رہے اور میں سمجھتا ہوں نہ ہوں یہ ان کے پاس ایک فل ٹوس آیا ہے یا تو اس پہ چھنکہ ماریں گے اور اگر ان لوگوں کو فیصل بارڈا سے اب بھی ریزائن نہ لے سکے شوکترین سے اب بھی ریزائن نہ لے سکے خسرو بختیار سے اب بھی ریزائن نہ لے سکے تو کلین بولڈ ہو جائیں گے اور اگلے لیکشن میں نظر نہیں لیں گے تو محلوبہ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ویسے علی بحثوائی بات سر کی بات جو میں کنٹینئو کروں گا میں اس کے ساتھ کل ایک ایشیو سامنے آیا کہ سرکاری ٹی وی نے ایک خبر نشیر کی جس کو میں نے بھی کوٹ کیا پہلے کہ وہ مریم صدر صاحب کے بیٹے جنیس صدر صاحب ہیں ان کی پرانچ پروپٹی نکل کے آئیں گے جس میں فہمائے شہباز گل صاحب نے بھی شو میں بات کری اس پہ فواز چودی صاحب نے بھی ٹوئٹ کیا بعد میں کہہ رہا ہے وہ ایڈیٹر فوٹیج تھی پھر وہ فوٹیج بھی سہی سامنے آئیں تو کل یہ رات میں اتنی انٹی نون لیگ کا کیا وہ ہوا تھا کہ کس نے کہا تھا یہ سورس کیا تھی کہ جنیس صدر صاحب کا پاس پانچ پروپٹی نکلیں دیکھیں بات یہ کہ چیزیں تو سوشل میڈیا اور نیوز سے ہی رپورٹ رہی تھی وہاں سے چیزیں اٹھائی گئی تھی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کوئی پرسنل نہیں انہیں تحقیقات کی تھی انویسٹیگیٹ کیا تھا جو میڈیا سے بات پہ پہنچی تھی اسی بات پہ کومنٹ کیا گیا پہلے سرکاری ٹی وے بات آئی نا وہ تو آپ کا چینل ہے وہاں تک کیسے پہنچی دیکھیں چینل تو بالکل گورنمنٹ کا ہے پر وہ انڈیپیننٹ سٹیٹ ہونڈ چینل ہے انڈیپیننٹ ہے وہ کئی گورنمنٹ کی پولیسی کے تحت آپریٹ نہیں کر رہا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ تو پرائم منسٹر کے موانے خصوصی ہیں وہ نے بھی یہ خبر کوٹ کی کہ مریم صدر صاحب کے بیٹے کے پاس پروپٹیاں نکلیں ہیں بلکل میں جانتا ہوں نیکی پر ان کو بھی ان کا کہنے یہی کہ میڈیا سے ان کو رپورٹ ہوئی ہے کوئی انہیں خود سے نہیں کہی ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں تھا جو ان کو میڈیا سے پتا چلا اس کی چیز کے تحت انہیں کا ہے اور وہ سوشل میڈیا تھا چاہے یا سوشل میڈیا یا جو پرنٹ میڈیا اسے تھا پر ان کو کہیں سے پتا چلا تو اس لئے انہیں ایک اوٹ کیا تھا تو اب باقی جو علید صاحب نے بات کی نادرکبوس صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اب یہ جب پوری کل جو پورے ایک عجیب سیاسی حلچن نظر آ رہی تھی عجیب عجی خبریں چل رہی تھی کافی کچھ اور نام بھی سامنے آ رہی تھی سر اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے کل کی پوری صورتحال پہ دیکھیں میڈیا کا تو شروع سے کردار یہی ہونا چاہیے کہ انبائس اور ویریفائیڈ انٹومیشن پروائیڈ دینا چاہیے بیسٹ آن ایک نارڈ اینین تو کل انفرچنیٹلی یلو جنرلزم اور فیک نیوز اس کو بولتے ہیں اس کا ایک بہترین اگزامپل بلکہ بہترین اگزامپل میں بہتر ورڈ ہوگا پروپلی کہ ایک جنیت سفدر کا گر ساتھ اسوسییٹڈ ایک نیوز چلائے گئی جس کے جو فیکٹ پر بیسٹ ہی نہیں میں خود علا کے پیپلز پارٹی سے ہوں مگر دیکھیں اصول کی بات کروں گا کہ یہ غلط بات ہے نا ایک کوئی ینگ لڑکا ہے کبھی سیاسی اس میں آفس رکھا نہیں ہے کبھی کوئی نائمینے رہا ہے ناکر کبھی انٹیر ہے تو ایک بلکہ آج تشہد یہ یہ ریویل ہوئا ہے کہ فیس بک اور ووٹس ایپ گروز میں ایک پوٹو شاپ نے جالی گرافک چلاتا پی ٹی وی کے لوگوں کو لگا کے جنیت سفدر کے پانچ آف شور کمپنی نکلیاں اور اس کو سب سے پہلے اے آر وائے جس کو سمجھتے ہیں کہ نمبر ون پی ٹی وی حکومتی چینل ہے اور نمبر ٹو پر اے آر وائے کہتے ہیں کہ حکومتی چینل ہے تو اے آر وائے نے یہ ثابت کیا اور پھر سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ حاضر جو فیڈرل منسٹر فر انفرمیشن فواد چودری وہ شو پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس چیز کی تائیت کہ انہوں نے بولا کہ ہاں بھئی جنیت سفدر کے پانچ آکاؤنٹ سے نکلیں تو اب دیکھیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا ایک پاکستان کی عوام کو آپ نے ایک غلط انفرمیشن دیئے مسلیٹ کیا اور ایک ینگ انڈویجول کی آپ نے اپنے کردار خوشی کیے تو اس پہ ایک پروپر ایک کم از کم یہ ہے کہ اپولوجی آنی چاہیے جو کہ ابھی تک شاید نہیں آئی ہے اور دیکھیں یہی چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ شروع سے اور یہ ڈے ون سے اور یہ آسان جزاری صاحب کو ڈے ون سے ڈے ون سے ڈے وکٹمائز کیا گیا ہے ان کو ان کے پر جالی بونڈے کیز بنائے گئے ہیں مشرف دور پہ پر اس کے بعد بھی بنائے گئے ہیں آج بھی ان کے پر کیسے سے زیادہ کے ان کی ہلتھ کنٹشن ہے ان کو پہ بھی پیشن فاتسولاتے ہیں مگر ایک چیزی پروف نہیں ہوئی ہے And at the same time خرشی اچاہ کو دیکھنے людہر اوپسشن نیشنل اسیمبلی ایک چیز ان کے پر پروف نہیں ہوئی ہے دو سال سے ان کو جیل میں آپ میں رکھا ہے یہ تو غلط ہے اگر آپ نے ہی اس ٹرانڈرڈرٹ میں تو سب سے پہلے پر آپ آپ علیم دار کو اندر کریں آپ علیم آبا جی کو بھی اندر کریں جن کے اپنے چلے کی نیو جرزی میں پروپیٹیز اور وہ کہتی ہیں کہ میری سلائی مشکل تھی تو اس کے بعد میں نے نیو جرزی میں پروپیٹیز دیا تو جو عمران خان صاحب نے جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ شیٹ کی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ان کو چاہیے کہ اب اس پر اترے اور اس سے پہلے جو جو لوگ نیمڈ ہوئے اس افشور سکینڈل میں ان کو سپوری طور پولنے کی اسٹیقات ہے لازسنڈل صاحب رپلائی کرنا چاہیے ناظرے قبول صاحب کو دیکھیں جس کا علیم آبا جی کے کیس باقی کیسے ہیں وہ تو almost کیس ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ تو dead کیسے ہیں وہ ایف آئی کے کیسے سے جو کہ میں خیلے الیکشن سے پہلے ان کے خلاف کمپلین کی گئی تھی تو اس پہ تو کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی انظامات لگا ہی نہیں ہے اور میں تو زیادہ زیادہ یہ کہوں گا کہ میں یہ یقین دلاتا جلوں کہ جو پرائیم اسٹر امران کان صاحب ہے یہ کسی بھی کروٹ بندے کو نہ معاف کرنے والے نہ اپنے ساتھ رکھنے والے کچھ وقت کا تقاضی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انکوائری کا انتظار ہو رہا ہو انکوائری ایک پار کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ کسی کو آپ ایک دم نہیں نکال سکتے ہیں اٹلی صاحب اسے شوک آز دیتے ہیں ایکسپلینیشن دیتے ہیں مانگتے ہیں آپ اسے کہ بھئی آپ کی طرح سے کیا جواب ہے اگر وہ اگلا بندہ لے کے آ جاتا ہے آپ کا وزیر یا کوئی کہ بھئی یہ یہ چیز ہے اور اس طرح کی چیز ہے آپ دیکھ کے تب بھی فیصلہ کر سکتے ہیں تو لاسلی علی طریق صاحب اگر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کل جو پوری صورتے ہیں ہاتھ جو میڈیا کے کردار پر کافی سوال اٹھے تو اس پر آپ اس کو آپ نے کیسے دے گا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیرلی میڈیا کے اندر لائنز ٹرو ہوئی نہیں ہیں جو انٹائی گورنمنٹ چینل ہے وہ بلکلی حکومت کو انتفیرلی اٹیک کرتا ہے جو پرو گورنمنٹ چینلز ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اپوزیشن کو تارگل کرتے ہیں اور بات یہ ہی سمجھ آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی پہ جس نے بھی یہ خبر چلائی اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہی خبر جو اے آلوائی نے چلائی یہ اگر کسی انٹائی گورنمنٹ چینل پر چل جاتی یعنی لیٹس ایف اور ایزمپل جیو بھی اس پر چل جاتی تو ابھی تک پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے آپ کو پتہ آئے کال اسپیڈ اسپیڈ تو بری سمپل سی بات ہے پیمرا کمپلیٹ ہمیں خان ساتھ پر برا ناز اس بات پر تھا کہ اب دوزار اٹھانہ میں چیزیں چینج ہو جائیں گی لیکن پیمرا جو آیا ہے وہ بھی حکومت کا اکار میں پی ڈی ایم اے بھی لے کے آ رہے ہیں پی ایم ڈی اے بھی لے کے آ رہے ہیں سارے صحافی اس پر نراز ہیں جوڈیشری کو بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو بھی اٹیک کر رہے ہیں اور خان صاحب ایک شاید وہ جو ہے وہ اڈاپ فیڈلر والے لائن پر چلنا چاہتے ہیں I don't know why he is doing what he is doing لیکن کئی ان کے سامنے ایسے موقع آئے جہاں پہ وہ کرپ لوگوں کو گردن سے پکڑ کم کی گردن توڑ سکتے تھے انفورچنیٹلی وہ تو کہہ دے دو سو عرب لائیں گے وہ ایک عرب بھی نہیں لے کے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈورا کے اندر زرہ اگر آپ ماؤنٹ دیکھیں نا تو ایک ملین کا فلیٹ ہے ون پوائنٹ ٹو ملین کا فلیٹ ہے ون پوائنٹ سیون ملین کا فلیٹ ہے اگر یہ پکڑ لیں اپنے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ دو سو عرب کیا پان سو عرب بھی پاکستان میں آپ کے ساتھ سکتا ہے تو لاس لی سنو صاحب گرنٹی لیتے ہیں کہ جو ان کے نام ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہاں میرے شعور پر گرنٹی لیں گے آپ دیکھیں میں گرنٹی اس بات کے لوں گا پر بات یہ کہ کہیں جا کے کوڈ میں پھر سٹے آرڈ رہی ہے باقی چیزیں نہیں لے لیں کیونکہ ہر مسئلہ جا کے کوڈ میں پرز جاتا ہے سبجیڈیس میٹر بن جاتا ہے جب سرجیڈیس میٹر بن جاتا ہے پرائیمیسٹر کے پاس کوئی ایسا اکتیارات نہیں ہے کہ وہ فیصلہ لے لیں نیب ازاد ہے ایف آئی ازاد ہے کوڈ بھی ازاد ہے سارے اداروں کے تحت کام ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی سعودی عربیہ کے بادشاہ کی طرح محمد بن سلمان یا کوئی چائین کا ماؤز اڈاون کی طرح اس طرح کوئی بندہ یہاں پہ پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا نہ اتنا کسی کے پاس اکتیارات ہے کہ ایک دن میں الٹا لٹکا دیں یا کسی ہوتل میں جس طرح محمد بن سلمان نے لٹکا ہے اپنے جتنے کرپ لوگوں اور پیسے نکلوائیں اگر خانسہ کے پاس ایسا اکتیارات ہوتا تو وہ پرفارمنس دیتے ہیں سر دیکھیں کانون نے کرنا ہے تو انسٹیٹوشن کے تیادی کرنا ہے کانونی کاروائی کے تیاد کرنا ہے ان کو آپ نے کوئی ٹوٹھن مجورٹی نہیں دیوی نیپ کے کانون ابھی تک چینج نہیں ہے اکاؤنٹی بلز جو ہے اکاؤنٹی بلز ہے وہ ابھی تک سیملی میں ٹیبل نہیں ہوئی ہے اپوزیشن کام نہیں کرنے دیتی ٹوٹھن مجورٹی جب پی ٹی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ اکیلہ عمران خان صاحب کیا کر سکتا ہے انہیں کولیشن گرمنٹ بھی چلانی ہے تو بہت سارے ہرڈلز ہیں ایک نہیں ہے کہ خان صاحب آپ نے کوئی ٹوٹھن مجورٹی دے دی ہے اور ان کے پاس پورا اختیارات کہ انہیں چوبیس نٹیں فیصلہ دے دینا ہے فیصلہ کوٹ نے کرنا ہے انکوائری ریپورٹ جس کو جو کمیٹی اناؤنس ہوگی اسی کمیٹی نے دینا ہے خان صاحب وہ کمیٹی کو نہ ہیٹ کریں گے زیادہ زیادہ کمیٹی بنے گی جو انکوائری کرے گی اس کی ریپورٹ آئے گی جو ریپورٹ آئے گی قصوروار وہاں ہوتا ہے اگر پرائیم اشتر صاحب اس ریپورٹ کے تحت ایکشن نہ لیں تو ابھی تو ریپورٹ نہیں آئی ہے انکوائری کی اس انکوائری ریپورٹ کے انسا رہے گا انشواللہ دیکھیں جانگیر ترین صاحب کا جب کیس چلا تو الٹی میٹلی انویسٹیگیشن آفیسر نے کورٹ میں آکے کہا کہ سوری میں نے تو ابھی تک انویسٹیگیشن سٹارٹ ہی نہیں کی میں چلاں کہاں سے پیش کروں تو یہ گورنمنٹ نے کبھی کورٹس کو ہیلپ نہیں کیا میں آپ کو دس مسالے ابھی بیٹھے اگر آپ مجھے پوچھیں گے دوں گا مجھے پتا آپ کے پاس ٹائم کم ہے نمبر ٹو جو کام کرنا ہوتا اس پر آرڈیننس لے آتے ہیں یعنی وہ بزنس مین سے پرومیس کر کے گئے تھے امنسٹی دوں گا آرڈیننس لے آئے ٹیکس چوروں کو ریل اسٹیٹ میں امنسٹی دینی تھی آرڈیننس لے آئے جو ہے ویسے امنسٹی ٹیکس سکین پر دینی تھی آرڈیننس لے آئے جو لوگوں کے کام میں وہاں آرڈیننس نہیں لے کے آتے ہیں اور آپ کی میجورٹی ہے نیسٹر اسمبلی میں کوئی دو چاہت بل بتائیں جو عوام کے لیے آپ نے پیش کیوں جو نظر آتا ہے وہ آپ بل پیش کرتے ہیں یا ایکسٹنشن کسی کو دینے کے لیے یا پھر کسی کو امنسٹی دینے کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں یہالا ٹاپک کافی لمبا ہو جاتا تو میں دیکھوں وہاں امید کرتے ہیں کہ یا اولا کیس پہ جنین کے نام آئے ایک پرمیسٹر مران خان صاحب ان کے بارے میں بات کرے گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی پاپا جانز کی طرح اور لوگوں کو نہیں بچایا جائے گا دیرس وال فورٹنائٹ مجھے دیتے ہیں اجازت اللہ حافظ